یہاں ووٹ کو عزت نہیں ملی خواجہ آصف کی باتیں درست ہیں یہاں پہلی دفعہ ووٹ کو عزت دو کا اچنام لیا جا رہا ہے لیکن اگر پہلے کیا ہوتا تو شاید آج حالات مختلف ہوتی ہیں یہاں آئین کی تابداری نہیں ہوئی حلف کی پاسداری نہیں ہوئی عوام حق کے حکمرانی سے محروم رہے آپ ایسے بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ کا کوئی حکومت لانے میں اور گرانے میں کوئی کردار تب ہی نہیں رہا سب ایک دو چار مرتبہ رہا ہوگا لیکن ان کو بھی چلتا ہے کیا گیا آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ عوام کی رائے کے مترکہ اترام نہیں کیا گیا اور عوام کی رائے پر کسی اور کی رائے کا کبدا رہا اور قانون موم کی ناکھ بنا رہا اور ریاست کے اوپر ریاست چلتی رہی اور یہاں پر عزادی رائے پر قدگن لگی رہی اور آئین سے بار بار جمہوری سے بار بار اور ملک سے بار بار غداری ہوتی رہی یہ ہیں وہ سوالات کے جواب جو آپ کو ہر شخص بیٹھا ہو جس اس استماع میں اس کو یاد رکھنے چاہیے یہ ہیں وہ اسباق جو آپ کو کبھی نہیں پھول لے چاہیے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان سارے مسائل کا حل جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور پشرتے کے ہمارے چوہتر سال کے جو ہم نے غلطییں کی ہیں اس سے سبق سیکھ کر تاریخ کی جو سمت ہے اس کو درست کیا جائے اور ہم سب تاریخ کی سمت میں جو ہے وہ کھڑے ہوتے درست سمت میں کھڑے ہوتے نظر آئیں یہ ہے اس کا حل اور اس کے بغیر دوسرا حل نہیں ہے یہ سب سے بڑا حل یہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو حق پہنچتا ہے کہ آپ کی رائے کو روکیں RTS بند کریں الیکشن چوری کریں ووٹ آپ کا لیکن کسی اور کے بخصے میں ڈال دیں یہ نہیں چلے گا یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا